جن کے رخصت ہو گئے اس میراج کی برکت سے ان کے درجات بلند فرمائے اور ہم تو اہل سنت ہیں ہم مادی پرست نہیں ہم کہتے ہیں آج بھی قبر میں رہ کر وہ ہماری سر پرستی فرمائے ہم مادی پرست تو نہیں ہیں ہم نجدی تو نہیں ہیں ہم تو اہل سنت ہیں ہمارا یقیدہ ہے کہ مومن مرتا نہیں ہیں جس کے دل میں ایمان ہو مرتا نہیں ہے جس نے مسجدوں میں کھڑے ہو کر مصطفیٰ جانے رحمت پر کہا ہو وہ جانے رحمت کو پکارے وہ مرتا نہیں ہے وہ تو ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف جاتا ہے آج بھی اس کی قبر پر جاؤ تو وہی تشفی ملتی ہے آج اس تصور سے وہی تھندک ملتی ہے حضرت اگرامی اب آپ دیکھیں اللہ نے فرما محبوب بہت ملول ہو گئے بہت پریشان ہو گئے میرے محبوب بڑی پریشانی ہو گئے آؤ دائنی شفقت تمہیں دے دیں اور بندے کو سکون جب آتا ہے پریشانی میں جب اپنے مطلب کے بندے کے فاضح اپنے اپنے مل کر بولیں اپنے مطلب کی یہ دنیا میرے آقا کی مطلب کی ہے کب یہ دنیا کا مطلب میرے آقا ہے یہ دنیا کا مطلب میرے آقا ہے یہ تو اقصہ گئے اس لیے کہ انبیاء کی محراد ہو جائے آسمانوں پر گئے اس لیے کہ آسمان والوں کی محراد ہو جائے اس لیے کہ ان کو دیکھنا حضور کی عظمت میں اظہار نہیں عظمت ہے عظمتِ اظہار شائنِ شان کیسے ہو اس لیے کہ حضور کو دیکھنا یہ ان کی عظمت ہے مصطفیٰ کی عظمت رب کو دیکھنا ہے مصطفیٰ کی عظمت رب کو دیکھنا ہے فرمایا آؤ محبوب دائمی شفقت دیں کوفر امنڈ کر آئے گا لیکن میرے مصطفیٰ کہتے ہیں فتح ہماری ہوگی اور ایسی دائمی سکن سبحان اللہ کہ بعد میں ابوبکر عمر عثمان علی جیسے چھڑ کر جاتے ہیں فرما دبرانہ نہیں فتح ہماری ہوگی عمر اگر قادشیہ میں جا کر کس را کو ٹکراتے ہیں کسی نے کہا حضور آپ لڑنے نہیں جاتے کس را سے فرمایا میرا نام نہیں لے جاؤ کافی ہے کہا صاحب بن وقاس کو کہا میرا نام لے جاؤ کافی ہے صاحب بن وقاس وہاں پر پہنچ رہے ہیں کہا کابین عمر کے ساتھ اس وقت کی مادی سوپر پاور کس را کس را حضرت عمر کے نام سے لرج گئی رستم پہلوان کو ایک صحابی نے شہید کر دیا اے مسلمان آج تو اپنے آپ کو رستم کہتا ہے رستم تو کافر تھا بھگوڑا تھا مصطفیٰ کے غلام جو چار دین کے بھوکے پیاسے اور سوئے نہیں ایک تلوار کی ضرب سے اسے واصل جہنم کیا ہے بچے کو رستم نہ کہے بچے کو علی کہے عمر کہے حمزہ کہے یہ نام دے رستم کو کافر تھا رستم کافر تھا بچوں کا نام بادری رستم نہیں مسلمان عمر سے یاد کرے تمہاری شجاعت عمر جیسی ہے تمہاری شجاعت سید الشہدہ جیسی ہے تمہاری شجاعت گویا کہ خالب بن ولید جیسی ہے تمہاری شجاعت ابو عبیدہ بن جرہ جیسی ہے تمہاری شجاعت حضرت تلہان کی جیسی ہے تمہاری شجاعت زبیر بن عبام کی جیسی ہے تمہاری شجاعت سعید بن وقاس کے جیسی ہے یہ القابات دیے جائیں تاکہ مشہوری بھی ہو اور ان کا فیضان بھی جاری ہو جائے رستم تو بھگوڑا تھا فوج چھوڑ کر بھاگا ہے تاریخ پڑھ کر دیکھیں آپ یا ہماری کبھی تقریر سعیدنا عمر پر اٹھا کر دیکھیا میدان چھوڑ کر بھاگا ہے سرکار کی چار دن کے تھکے ہوئے غلام جس میں انسان تو انسان گھوڑا تھک کر بیٹھ جاتا تھا اس میں قاقہ بن عمر نے بھاگتے ہوئے رستم کے گھوڑے کی دم پکڑ لی اور گھوڑا ایرانی بھاگنا سکا بھاگتے ہوئے گھوڑے کو جو روک دے اس کے بازو کی طاقت کیا ہوگی دریا دجلہ میں چھلانگ لگائی رستم نے قاقہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مل کر کہیں رضی اللہ تعالی عنہ وردہو انہ صحابی رسول نے دجلہ کے اندر چھلانگ لگا کر اسے واصل جہنم کیا صحابہ کا پہلا مقابلہ ہاتھیوں کے ساتھ تھا ادھر صحابی تھکے ہوئے سامنے ایرانی سفید ہاتھی حضرت صاحب بن وقعہ سے کہا اب دیکھیں دائمی سکون کتنا آگے چلا ہے وہ میں بتا رہا تھا صحابہ نے آ کر کہا صاحب بن وقعہ سے جو اس وقت جرنیل ہیں ان کو ارکن نساء کا درد اٹھا ہوا ہے وہ میدان میں نہیں ہیں اون پر تشریف فرما ہے قاقہ بن عمر میں آ کر کہا کہ گھوڑو والوں سے تو لڑنیں تنوار والوں سے تو لڑنیں نیزے بھالے والوں سے تو لڑنیں یہ سفید ہاتھیوں سے کیسے لڑنیں تاریخ گواہ ہے مولا ہم نے اپنی زندگی میں بڑی مکاری ڈالی لیکن اس وقت دل پورا کے پورا صحابہ کی طرف جا رہا ہے مولا ان کی شفاعت کل قیامت میں عطا فرمانا ان کے صدق ایمان پر موت دینا حضرت سعید بن بی وقعاس مل کر کہنا ہوں سعید بن دنیا کہتے فدا کابی و امی یا رسول اللہ حضور میرے ماباب آپ پر قربان ہو میرے مصطفیٰ کہتے ہیں یا سعید و فدا کابی و امی اے سعید تجھ پر محمد کے ماباب قربان ہو تو یہ ہے سعید بن بی وقعاس رضی اللہ تعالی عنہ وردہ ونہ آپ نے کہا سنو ہم عمر کے ماننے والے ہیں عمر نے کیا کہا تبہجتے ہوئے ہماری کوئی طاقت اور عزت نہیں عزت اسلام کی ہے جاؤ آ کر نہیں بتانا عزت اسلام کی ہے تم آئے ہو دین کے سپائی ہو اور دنیا نے دیکھا کہ پھر ہاتھی بھی بھاگ گئے رستم بھی بھاگ گیا اور کسرا کے ایوان پر عراق کی سرزمین کو فتح نصیب ہوئی اور ایوان کسرا میں سب سے پہلے عزان تکبیر لا الہ الا اللہ وہ ممبر جس پر بیٹھ کر کسرا مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا تھا جو اس وقت کی سوپر پاور تھی اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش ہوتی تھی آج کسرا کی حکومت کا سورج ڈوب گیا اور کسرا کی تخت پر چل کر سعید بن بقعاس تکبیر کو بلند کر رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر عزان جمعہ دی جا رہی ہے تو یہ وہ فیض ہے محبوب آؤ مطمئن کر دیں قیامت تک امت مطمئن ہو جائے آؤ مطمئن کریں تو سفر مراج حضور کو سفر نہیں ہے سیر ہے سفر سفر کیا ہے یہ سیر ہے قرآن نے سفر تو نہیں کہا فرمایا اسرا سیر کرائی کیا کرائی سیر کرائی سفر تو وجہ گشت کر رہے ہیں یہ ہے جی وہ ہیں وہ تو زبردستی کھینج کر لے جا رہے ہیں سیر تو وہ ہوتی جو اپنی مرضی سے ہوتی ہے اپنی مرضی سے ہوتی ہے سفر میں تو بندہ جو ہے وہ بھاگم روڑی میں لگا ہوتا ہے بھا مرات پر پہنچ جائے سیر میں تو آرام سے جاتا رہے ذرا سلو گاڑی چلاو یہ دیکھو کتنی چیزیں ارے ذرا رک جاؤ ذرا یہاں پر پانی تو پینے چشم سے ذرا رک جاؤ ذرا یہاں پر ایک تصویر تو بنا لے ذرا رک جاؤ یہ تو کر لے سیر میں تو سارے چیزیں کی جاتی ہے سفر میں تو بھاگم بھاگی ہوتی ہے سفر ہو تو شاگید کہے گا حضرت یہ کیا کر رہے ہو سفر پورا کرنا ہے وقت نہیں ہے اور سیر میں تو بھائی کیا جلدی ہے تو سیر ہے تو سیر ہے رک جاؤ ذرا تو اللہ فرماتا سبحان اللہ ذیہ السرا میرا محبوب آیا تو ہے لیکن سیر کرتا ہوا آیا بز میں کائنات میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہی اور بندہ اگر خود سیر کرے تو کوئی چیز پوشیدہ رہ جاتی ہے لیکن جب خدا خود اپنے بز میں کائنات کی سیر کرائے تو سیر کیا رہے گا ایک ہوتا سیر کرنا ایک خدا خود کرائے اب جس طرح کہ اگر آپ نے اپنا گھر بنایا ہے اور بہار سے کوئی آپ کے گھر سے گزر رہا ہے اور کہہ رہا جی فلانے صاحب نے گھر بنایا بہت اچھی بات اب آپ چاہتے ہیں کہ اس نے اپنی گھر میں آپ اپنی محنت اس کو بتائیں اپنی کارگری اس کو بتائیں اپنا زاغ بتائیں تو آپ کہیں گے کبھی کھانے پر تشیب لائے نہ کھانا کھلانے کے بعد ایک ایک چیز دیکھیں یہ آپ نے کہیں نہیں دیکھی ہوگی دیکھیں آپ نے یہ کہیں نہیں دیکھا ہوگا دیکھیں ایسی معارض آپ نے کہیں نہیں دیکھ لیے دیکھیں ایسا معاملہ آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا کیونکہ جب بلایا جائے اور سیر دکھانے کے لیے تو پھر بڑے احتمام سے ہوتا ہے یہاں پر کوئی کوئی لیڈر کوئی رہبر کوئی پیکر نہیں بلا رہا احکم الحاکمین بلا رہا ہے کسی قلعہ کی سیر نہیں بزم کائنات کی سیر اب جتنے چھپے ہوئے رموز تھے دگر کی نظروں سے سب دکھائے گئے کہ محبوب تُو خود تھوڑی آیا ہے سیر تو ہم کر آ رہے ہیں یہ بھی دیکھ لے دیکھ تیرا خدا کتنا طاقتور ہے اس نے یہ بھی بنایا ہے دیکھ تیرے خدا کا علم کتنا ہے اس نے یہ بھی پیدا کیا دیکھ تیرے خدا کی قدرت کتنی ہے یہ بھی ہے لوگ کہتے ہیں یہ نبی وہ نہیں جانتے ہیں میں نے کہا یہ بنیہ کے حساب چھوڑو خدا نے خود سیر کرائی ہے اور خدا نے وہ وہ چیزیں دکھا دی ہے جو کوئی نہیں جانتا تھا جو کوئی نہیں جانتا تھا بزم کائنات کے حوالے سے تاکہ میرا محبوب اس کو دیکھ کر مجھ سے اور پیار کرنے لگ جائے کہ مولا کیا تیرا علم ہے کیا تیری قدرت ہے تو فرما سبحان اللذی السراء سفر جبرن ہوتا ہے سیر طبیعت پر ہوتی ہے سیر میں ہر چیز دیکھی جاتی ہے طبیعت میں ہر چیز دیکھی جاتی ہے سیر میں اجلت نہیں ہوتی سیر میں اجلت نہیں ہوتی اور میرے آقا سیر کرتے کرتے پتا ہے کہاں پہنچے سیر کرتے کرتے میرے آقا کہاں پہنچے فرما سدرہ کی ایک وادی آگئی سدرہ کی ایک وادی آگئی وہ جگہ کون سی ہے علماء لکھتے ہیں وہ جگہ وہ ہے حضرت آنے سے بن مالک کہتے ہیں ذرا اس پر حوالے جاتھ تھوڑا توجہ رکھ کے غور فرمائیے گا میں ذرا ایک مسئلہ پر کیلئر کرنا چاہتا ہوں عام علم کلام کی کتاب جو بچے پڑھتے بڑھاتے ہیں مدرسوں میں